بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بلیک میجک کمیونٹی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جن افراد کا کہنا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں شاید اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ افراد اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلے جو پریشانی یا مسئیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے یا پھر سزا اس پر انہوں نے فرمایا کہ جو مسئیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسئیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے ناظرین ہم پر جب پریشانی آتی ہے تو بعض افراد مختلف وضائف اور قرآنی دعائیں تلاش اور تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کو پریشانی سے نجات ملے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک امتحان کے لیے چن دیتے ہیں تاکہ ان کی آزمائش کی جائے کہ کیا وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جب ان دعاؤں کی برکت سے پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر ہم وضائف اور دعائیں کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں ہمارا ذکرِ الٰہی چھوڑنا اللہ کے نزدیک کیسا ہے آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر بارہ میں اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آیت کا ترجمہ یہ ہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا ہمیں کسی تکلیف پہنچنے پر پکارا ہی نہ تھا اس طرح بے باقوں کو پسند آیا ہے جو کچھ وہ کر رہی ہیں ناظرین اللہ پاک کی ذات نے ہمیں ماں باپ بہن بھائی آنکھیں ناک کان اور دیگر انگینت نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک خوش ہو کر ہمیں اور نعمتوں سے نمازی مگر ہم میں سے کمزور ایمان اور آخرت کی پرواہ نہ کرنے والے انسان دنیاوی نعمتوں میں ہی خوشی تلاش کرتے ہیں اور نعمتیں عطا کرنے والے پروردگار کو بھول جاتے ہیں ایسے انسان اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں مگر چونکہ اللہ پاک کی ذات رحیم و کریم ہے اس لیے وہ انسان کو آخرت میں بلند مقام عطا فرمانے کے لیے اس کا امتحان لیتے ہیں وہ امتحان کسی نہ کسی پریشانی کی صورت میں انسان پر آتا ہے کبھی شادی میں رکاوٹ آ جاتی ہے اولاد اچانک نافرمان ہو جاتی ہے شوہر بنا کسی وجہ کے بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے عزت روپیہ پیسہ کاروبار اچانک ختم ہو جاتا ہے ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جس پر نہ کوئی دواء اثر کرتی ہے اور نہ ہی علاج اس طرح کی بے شمار پریشانیاں جو انسان پر اچانک آتی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور ایسی صورتحال میں جب انسان ہر طرف سے مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اسی رب کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے جس کا شکر ادا کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا بعض افراد رب کو رازی کرنے کے لیے پانچوں نمازیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں وظائف کسرت سے کرنے لگتے ہیں جب ایک وظیفے سے پریشانے کا حل نہیں ہوتا تو وہ وظیفہ چھوڑ کر دوسرا وظیفہ تلاش کرتے ہیں یعنی وظائف اور دعاوں کی کسرت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں رب کی رضا سے پریشانیوں سے چھٹکارہ مل سکے اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات ناراض کس بات پر ہوتے ہیں کہ انسان کو اللہ کو منانا پڑتا ہے ہمارے مشاہدے کے مطابق اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یعنی مثال کے طور پر کسی دن کاروبار میں نفع کم ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے پریشان ہو کر اللہ سے ہی گلے شکوے کرنا بیماری آ جائے تو اسے اللہ کا عذاب سمجھنا روزگار نہ ملے تو کہنا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے ناظرین ہم نے اسی طرح کے بہت سے سائلین کو ان ہی الفاظ میں اللہ کی ناشکری کرتے دیکھا ہے اللہ کی ناراضگی کی دوسری وجہ ہے گناہ کبیرہ کا منتقب ہونا سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو باون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ جس سے اللہ کی ذات ہم سے راضی رہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا رہے اور پریشانیوں سے نجات بھی ملے اور ہم اپنی ازمائش میں بھی کامیاب ہو سکیں ہمارے تجربات و مشاہدات کے مطابق انسانیت کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو اس کے پاک ناموں یعنی اسم آزم سے پکارنا ہی اللہ کی تعریف بھی ہے شکر بھی اور اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے اور آخرت میں کامیابی بھی اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے نام کا اسم آزم حاصل کر لے اور پھر اس کی روزانہ تلاوت کو اپنے اوپر لازم قرار دے اور گناہوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے اور دوسرے انسان کا درد اور احساس اپنے دل میں قائم رکھے تو رحمتِ الہی اس انسان پر انوار و تجلیات کا ایسا ظہور فرماتی ہے کہ کاروبار میں بست ہو جاتی ہے رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے تنگ دستیاں اور گربت ختم ہو جاتی ہے شادی میں آسانی ہو جاتی ہے عزت شہرت اور کامیابیاں اس انسان کا مقدر بن جاتی ہیں جس نے اسم آزم کی تلاوت کو اپنی اولین عبادات میں شمار کر لیا ناظرین اگر آپ بھی ہمارے روحانی نیٹورک سے اپنے نام کا اسم آزم فی سبیلاللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے اسم آزم فارم کو پور کر کے ہمیں ارسال کریں انشاءاللہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں آپ کو آپ کے نام کا اسم آزم ایمیل کر دیا جائے گا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی شخص اسم آزم کی تلاوت کا پابند ہو جائے جو اپنی اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ